جانو دلم فدائے جمالے محمدست خاکم نسارے کچائے آلے محمدست خاکم نسارے کچائے آلے محمدست بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسین کی شہادت کے حالات و واقعات کا تذکرہ کرنا ہے جو ساٹھ ہجری میں دس محرم الحرام کو یزیدی دور حکومت میں شہید کر دیئے گئے تھے محرم الحرام کا مہینہ ان کی شہادت کی دردناک یادیں تازہ کر دیتا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے محرم کا مہینہ تھا حضور اپنے باغ میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے کم سن بچے حضرت سیدہ نواز مبارکہ بیگم صاحبہ اور میاں مبارک احمد صاحب وہاں موجود تھے حضور نے ان بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ میں تمہیں محرم الحرام کی کہانی سناؤں اور پھر حضور نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں روان تھے اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسوں کو پوچھتے جاتے تھے اس دردناک کہانی کے ختم ہونے پر آپ نے فرمایا کہ یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لی اس وقت حضور نے مسیح وقت علیہ السلام پر ایک عجیب کیفیت تاری تھی اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگرگوشے کی علمناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بے چہن اور بے قرار ہو رہا تھا اور کچھ ایسی ہی کیفیت آج ہر مومن اور مخلص احمدی کی ان شہادت کے واقعات کو سن کر ہوتی ہے حالانکہ چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ اس واقعے کو گزر چکا اس کی وجہ دراصل جماعت احمدیہ اور اس کے بانی کا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے سچا عشق ہے جس کا اظہار حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنے اس فارسی شعر میں بھی فرمایا ہے کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است حاکم نصار کوچے آل محمد است کہ میری جان اور دل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال پر فدا ہیں اور میری خواہد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے پر فدا اور نصار آج کی اس نشست میں واقعات شہادت امام حسین کے تذکرے سے پہلے خصوصا ہماری نئی نسل کے لیے ان کا مختصر تعرف مناسب معلوم ہوتا ہے شابان چار ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سن کر بنفس نفیس ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت علی کرم اللہ و وجہو کے اس بیٹے کا نام حسین رکھا یعنی حسن کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی ندینہ اولاد جیسا کہ سب جانتے ہیں بڑی عمر کو نہیں پہنچی تھی اس لیے بھی تباً آپ کو اپنے کم سن نباسوں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے غیر معمولی محبت تھی خادم رسول حضرت آنس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ اہل بیعت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارے حسن حسین تھے آندر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر میں تشریف لے جاتے ان بچوں سے ملاقات کرتے ان کی بچگانہ ادائیں دیکھ کر خوش ہوتے انہیں اٹھاتے اپنے سینے سے چمٹا لیتے بساوقات وہ بچے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو جاتے حضور حالت نماز میں ہوتے تو سیدے کی حالت میں بعض دفعہ ان میں سے کوئی آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتا نماز کے بعد آپ انہیں پیار سے گود میں اٹھا لیتے ایک دفعہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسین مسجد میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ممبر سے اتر آئے انہیں اٹھا کر سینے سے لگا لیا آپ اپنے ان نوازوں کے لئے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور فرماتے تھے کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا لہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک سات برس حضرت حسین نے رسول اللہ کے آغوش محبت میں تعلیم و تربیت پائی پھر خلفاء راشدین کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ان کے ساتھ عزت اور قدردانی کا سلوک رہا حضرت علی کرم اللہ وجہو کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے بھی اپنے بھائی حضرت حسن کی بیعت کی اور جب انہوں نے امیر معاویہ سے مسالحت کی تو اصلوں میں بھی ان کے ساتھ شریک تھے حضرت امام حسین علم و فضل اور فن خطابت میں عالی مقام رکھتے تھے آب راتوں کو عبادت سے زندہ کرتے اور صدقہ و خیرات بہت کسرت سے کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اپنے نواز وں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے دنیا کی بہترین خوشبو حضرت نص بیان کرتے تھے کہ آندر صلی اللہ علیہ 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 حضرت حسن حسین تھے اور پھر فرمایا کہ حسن حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے ان سے سلو مجھ سے سلو اور ان سے جنگ مجھ سے جنگ یہ تو حضرت امام حسین کا مختصر تعرف اور ان کے مقام کا تذکرہ تھا جہاں تک ان کی شہادت کے مستند تاریخی حالات و واقعات کا تعلق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 56 حجری میں جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا ولیہد مقرر کیا کہ وہ ان کی وفات کے بعد حاکم ہوگا شام کا تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے انتشار اور تفرقے سے بچنے کے لیے یزید کی بیعت کر لی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کے ان کا موقف تھا کہ یزید اپنے فسق و فجور کی حالت میں خلیفة المسلمین جیسے معزز لقب کا اہل نہیں ہے مگر امیر معاویہ کا اصرار تھا کہ یزید کی بیعت اور اس کی ولی اہدی کے اعلان کے بعد اب یہ مخالفت جائز نہیں ساٹھ ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید حاکم بنا تو اس نے امیر مدینہ کو ہدایت کی کہ ان تینوں حضرات سے فوری طور پر یزید کے نام پر بیعت لی جائے جس پر امام حسین اور عبداللہ بن زبیر تو مکہ چلے گئے وہاں اہل کوفہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور پھر ان کی اولاد سے ایک محبت کا تعلق رکھتے اور اس کا اظہار کرتے تھے انہوں نے کسرت سے خط بھیجوائے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں ہم آپ کی بیعت کریں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ خط ہے حضرت امام حسین نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے اپنے چچہ ذات حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بجوایا انہوں نے وہاں جا کر اطلاع کی کہ اٹھارہ ہزار لوگ آپ کی بیعت کے لئے تیار چنانچہ حضرت امام محسین نے کوفے جانے کا ارادہ کر لیا مکہ میں موجود کئی بزرگوں حضرت عبداللہ بن عباس اور بالدیگر نے اس رائے کی مخالفت کی تو حضرت امام محسین نے فرمایا کہ میں استخارے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا اور پھر الہی تقدیر کے مطابق انہوں نے مائل وعیال ادھر جب حاکم وقت یزید کو علم ہوا کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے لئے کوفہ والوں سے بیعت لے چکے ہیں تو اس نے بسرہ کے حاکم ابن زیاد کو کوفے بجوایا جس نے وہاں جا کر حکومت کا چارج سمال لیا اور اہل کوفہ کو روپے کا لالچ دے کر مسلم بن عقیل کو جو رئیس کوفہ ہانی کے گھر میں روپوش تھے گرفتار کر لیا مسلم جب حاکم کوفہ ابن زیاد کے ساتھ سامنے پیش ہوئے اور اس سے گفتگو ہوئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ شہید کر دیا جائیں گے تو انہوں نے حضرت امام حسین کو پیغام بجوایا کہ اہل حضرت امام حسین کو ملنے میں بہت تاخیر ہوئی ادھر حانی اور مسلم بن عقیل کو تین ذو الحجہ کو حاکم کوفہ ابن زیاد نے شہید کروایا اور یہی وہ دن تھا جب حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہوئی مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حالات کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا چنانچہ بوقت روانگی حضرت امام حسین نے یہ ماناخ کلمات ارشاد فرمائے جن میں شہادت امام حسین کا پس منظر بھی پوشیدہ ہے آپ نے فرمایا اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام ہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہمارا رب ہر روز نئی تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کے شکر ادا کریں گے اور اگر تقدیر ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص زیادتی اور خطا پر نہیں ہوتا جس کی نیت حقی حمایت پر ہو اور جس کے دل میں خوف خدا تو غور کرنے والے لوگوں مخفی الغرض حضرت امام حسین نے کوفہ کی جانب جو سفر شروع کیا اور ابھی کوفے مہنچنے نہ پائے تھے کہ کربلا میں ہی آپ شہید کر دئیے گئے یہ سفر جو نو سو کلومیٹر فاصلے پر مشتمل ہے قریباً ایک مہینے میں تیہ ہوا کئی روز مکہ سے روانہ ہونے کے بعد خزیمہ مقام پر آپ کو اپنے چچہ زاد حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ہوئی اس اطلاع کے ملنے پر جب واپسی سفر کے مشورے ہوئے تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کوفے جا کر اس کا بدلہ لینے پر اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ نے رویہ میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ نے آپ کو کوئی ارشاد فرمایا ہے جس کی تفہیم آپ کو یہ ہوئی کہ جان پر کچھ بھی گزر جائے اب واپسی محال تاہم آپ نے پھر بھی اپنے ساتھیوں کو واپسی کا اختیار دے دیا جس کے بعد عام لوگ تتر بتر ہو کر واپس جانے لگے اور یوں صرف اہل بیعت کے جانسار اور چند لوگ باقی رہ گئے جن کی تعداد صرف بہتر تھی اشراف مقام پر جو مکہ سے کربلا کے درمیان ایک منزل تھی حاکم کوفہ ابن زیاد کے حکم پر اس کا ایک سالار خربن یزید ایک ہزار کا لشکر لے کر سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اسے یہ ہدایت ہے کہ امام حسین کو لے کر وہ کوفے پہنچائے حضرت امام حسین نے بارہ واضح کیا کہ میں اہل کوفہ کے بلاوے پر وہاں جانے کا عظم کر کے آیا ہوں اگر ان کی رائے بدل گئی آپ نے غربن کیس کو وہ خط بھی دکھائے جو اہل کوفہ نے دعوت دیتے ہوئے اور بیعت کے اقرار کرتے ہوئے آپ کو لکھے تھے اس نے کہا کہ ہم یہ خط لکھنے والے نہیں ہیں ہمیں تو ہمارے امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ کو کوفے لے جائیں یا پھر آپ مدینے کی طرف کا کوئی راستہ لے لے گویا مکہ واپسی کے راستے آپ کے بند حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اس سے تو موت بہتر اب واپسی کی راہیں مسدود ہو چکی تھیں یہ دونوں گروہ متوازی چلتے ہوئے قصر بنی مقاتل کے مقام پہ پہنچے جہاں حضرت امام حسین نے ایک موقع پر نیند سے بیدار ہو کر یہ نظارہ دیکھا ایک نظارہ دیکھا جس کے بعد آپ نے پہلے انہ اللہ و انہ الہ راجعون پڑھا اور پھر الحمد اللہ پڑھا اور فرمایا کہ خواب میں ایک سوار کہتا ہے کہ یہ قوم موت کی طرف بڑھ رہی آپ کے صاحبزاد زین العابدین جو کم سندھ تھے سن کر کہنے لگے کہ حق تی راہ میں اگر موت آتی ہے تو پھر کیا پرواہ اسے اگلے پڑھاؤ قط قطانیہ میں حضرت امام نے ایک اور کشفی نظارہ دیکھا کہ آپ شہید کر دی جائیں گے چنانچہ دو محرم کو کسی دوسری طرف جانے کی آپ نے تدبیر اور کوشش کی مگر ابن زیاد کے سالار ہر نے پھر آپ کو روک دیا یہاں تک کہ آپ میدان کربلا میں پہنچے یہاں ابن زیاد کا قاصد اس کے سالار ہر کے نام ایک خط لائیا کہ امام حسین کو روک کر بیاب و گیا بیان میں اتار دو چنانچہ اس نے حضرت امام حسین کو اطلاع دی کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ سے بیعت لو ورنہ یزید کے پاس پھجواؤں حضرت امام حسین نے قاصد سے کہا کہ ان لوگوں پر خدا طالعہ کا عذاب آنے کو ہے پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے شہادت کی عظمت اور مقام کو بیان کیا تین محرم کو عمر بن سعد حاکم کو کے ایمہ پر چار ہزار کی فوج لے کر کربلا پہنچ گیا اور امام حسین سے یہاں آنے کی وجہ پوچھے حضرت امام حسین نے پھر واضح فرمایا کہ میں اہل کو کے بلاوے اور ان کے اسرار پر یہاں آیا ہوں اگر میرا آنا منظور نہیں تو میں واپس چلا جاتا ابن زیاد حاکم کوفہ کو جب یہ ریپورٹ پہنچائی گئی تو اس نے عدر اتمینان کا اظہار کیا مگر شمر زل جوشن نے جو حضرت امام حسین کے رشتے میں مامود ہے کہا کہ یہی موقع ان کو قابو کرنے کا ہے انہیں ہاتھ سے جانے نہ دو چنانچہ چار محرم الحرام کو حاکم کوفہ ابن زیاد نے اپنے سالار ابن سعد کو ایک اور خط بجوایا کہ امام حسین اور اس کے اصحاب پہلے بیعت کریں باقی پھر دیکھا جائے گا اور ادھر مسجد کوفہ میں ابن زیاد نے عوام کو انام اکرام کے وعدے دے کر حضرت امام حسین سے جنگ اور قتل پر آمادہ کیا اور اس پر کئی ہزار کے لشکر حسین بن نمیر شیس بن ربی اور شمر کی قیادت میں تیار ہوئے بارہ ہزار تو انہی کی تعداد تھی اور یزید بن رکاب اور محمد بن اشس کے ساتھ مزید تین ہزار کا لشکر پانچ محرم کو یہ لشکر کوفے سے کربلا کی طرف ربانہ ہونے لگے اور چھے محرم کو کربلا پہنچنے لگے جو قریباً ایک دن کی مسافت تھی اسی روز ابن سعید نے عمر بن حجاج کی کمان میں پانچ سو کی نفری دریائے فرات پر تائینات کر شیعہ روایات میں اس موقع پر حضرت امام حسین کے موجزے کا بھی ذکر ہے کہ جب پانی روکا گیا تو آپ اپنے خیمے کے پیچھے ایک بیلچے کے ساتھ تشریف لے گئے اور زمین میں وہ بیلچہ مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا جس کا علم ہونے پر دشمن کی طرف سے پانی کی سختی اور بڑھا دی گئی ساتھ محرم کو پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے حضرت امام حسین نے پچاس سوار اور پیادے دریائے فراد کی طرف پچھوائے عمر بن حجاج کے روکنے کے باوجود یہ لوگ بحفاظت پانی سے اپنے مشکیز بھر کے واپس لائے رات کو حضرت امام حسین نے سالار لشکر ابن سعد کو بلوا کر اتمام حجت کی خاطر اس سے گفت شنید کی کہ تم آل رسول سے جنگ کرنے سے باز رہو آٹھ محرم کو ابن زیاد نے جب یہ خبر سنی کہ ابن سعد امام حسین سے گفت شنید یا مذاکرات کر تو اس نے کہلا بیجا کہ تمہیں امام حسین سے مذاکرات کرنے کے لئے نہیں بجوایا گیا اپنا فرض ادا کرو یہ لشکر کی کمان چھوڑ دو اور اس مقصد کے لئے علصبو اس نے شمر زل جوشن کو کربلا روانہ کر دی نوم حرم کو شمر نے کربلا پہنچ کر ابن سعد کو پیغام دیا کہ فوری طور پر حضرت امام حسین سے جنگ شروع کر دو ورنہ کمان بیرے سپرد کر دو ابن سعد نے جنگ کی تیاری شروع کی تو امام حسین نے ایک رات کی محلت مانگی اس دوران شمر نے اہل بیعت کے لئے اپنی رحمی رشتے کے واسطے سے امان کا اعلان مگرون نے نہایت حقارت سے اس پیش کچ کو ٹھکرا دیا اور بابان کے دوحل یہ اعلان کیا کہ ہم ہر قدم پر حضرت امام سے وفا کریں گے اور جان تک فدا کر دیں گے رات کو حضرت امام حسین نے خیموں کے پیچھے خندق کھوڑ کر ان میں لکڑیاں جلانے کے لئے بھر دینے کا حکم دیا امام کے صاحب جاد اٹھارہ سال علی اکبر پچاس ساتھیوں کے ہمرا اس رات پانی کی چند مشکیں فرات سے بھر کر لائے حضرت امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ تمہارا آخری توشہ ہے وضو اور غسل کرو اور کپڑوں میں خوشبو لگا لو کہ وہ تمہارے کفن ہوں گے پھر آپ نے لمبی خندق پیچھے رکھ کر اپنے خیم ترتیب دیئے جن کے آگے حضرت عباس کو علم سونپا لشکر کے دائیں اور بائیں پر زہر اور حبیب کو مقرر کیا جبکہ دوسری طرف کئی ہزار کا لشکر تھا اور دشمن کے لشکر کے دائیں حصے پر عمر بن حجاج بائیں پر شمر زلجوشن اور سواروں پر عمر بن قیس اور پیادوں پر شیس بن رقاب سالار لشکر تھے دس محرم کی شب قربلا میں اس مقدس قافلے کی آخری رات تھے جس میں حضرت امام حسین نے ہتھیار تیار کروائے اور رات کی تیروں یعنی دعاؤں اور عبادت سے دشمن کے مقابلے کے لیے خود دیت سورت ہمارا سورت حسین نے خود میرے خاتمہ کر دیتی میری ماں فاطمہ باپ علی اور بھائی حسن کے بعد آپ ہی ہمارا سہارہ تھے امام حسین نے فرمایا زینب حلم وقار کو شیطان کے حوالے نہ کرو عرض کیا بھائی آپ کے بدلے میری جان قربان ہو جائے یہ سن کر حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آسوں آگئے زینب بھی رونے لگیں حضرت امام حسین نے انہیں سبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن سب نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے تمہیں خدا کی قسم کہ میری موت کے بعد عصوے رسول کے خلاف کوئی بات نہ کرنا نہ گریبان پھارنا نہ مونوچ نہ نہ بین کرنا آخر آشورہ کی صبح قیامت برپا ہوئی حضرت امام حسین کے ساتھ صرف بہتر جان نصار تھے جب کہ مقابل پر کئی ہزار مسلح سپاہی حضرت امام حسین کے ایک ساتھی بریر نے آپ کی اجازت سے ابن سعد کو آل رسول کی غیرت اور خوف دلایا تو اس نے کہا کہ ہم تو انہیں ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جانا چاہتے اس کے بعد میدان جنگ میں جانے سے قبل حضرت امام حسین نے امام رسول اپنے سر پہ رکھا اور اپنے ساتھیوں اور دشمن کی فوجوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا آخری طویل خطاب فرمایا جس میں آپ نے اپنے تعرف یعنی آل رسول میں سے ہونے کا ذکر مدینے سے مکہ آمد اہل کوفہ کی دعوت اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیان کیا اور مدد مقابل اہل کوفہ کے سرداروں کے نام لے لے کر ان پر اتمام حجت کیا کہ کیا میں تمہارے بلاوے پر یہاں نہیں آیا ایک دمہ پھر دشمن سے آپ نے اس موقع پر واپسی کے پرامن راستے کا مطالبہ کیا مگر مخالف طرف سے بدستور بیعت یزید پر اسرار تھا اور یہ جواب تھا کہ یہ ان باتوں کا موقع نہیں ہے اب ہمارے ساتھ کوفے چلیں پھر آپ نے سالار لشکر عمر بن ساتھ کو للقار کہ جس حکومت کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ تمہ کبھی بھی نصیب نہیں ہو عمر بن سعد نے اس پر ناراض ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب کیا انتظار کرتے ہو اور ان کو کیوں محلت دے رکھی یہ حضرت امام حسین کے اس پرتاثیر خطاب کا اثر تھا کہ ہر کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی وہ لشکر میں سے نکل کر آگے بڑھا عمر بن سعد اپنے سالار سے ملا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی ڈھال آگے کیے امام حسین کی طرف آیا اور اپنی ڈھال ان کے سامنے پھینک کر معافی چاہی کہ میں ہی آپ کو گھیر کر کربلا آنے لے کر آیا تھا اللہ مجھے معاف کرے آپ بھی مجھے معاف کر دیں اور مجھے قبول فرمائیں کہ میں آپ کی طرف سے لڑ کر اپنی جان کا نظر آنا پیش کر دوں حضرت امام حسین نے اسے معاف فرما دیا پھر آپ نے قرآن سامنے رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا ہر تکلیف میں میرا آسرہ ہے ہمیشہ تو ہی میری سپر اور پناہ تھا اور ہمیشہ میں نے تیری طرف ہی رجوع کیا تو ہی ہر بھلائی کا مالک دعا کے بعد میدان میں نکلے تو سامنے شمر تھا آپ کے ایک ساتھی نے اس پروار کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت امام نے منع کر دیا کہ پہل نہیں کر پھر دشمن کے سالار عمر بن سعد نے ایک علامتی تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا ادھر حضرت امام نے ہر کو اجازت دی وہ میدان میں نکلے اور کمال بے جگری سے آگے بڑھ کر اکیلے چالیس دشمن کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی جان جان آفرین کے سپرد کر دی پھر مبارزت شروع ہوئی تو اس روز میدان کربلا میں تسلیم اور عذا کے عجیب نمون چشم فلک نے دیکھے ایک فدائی میدان میں اترنے سے پہلے حضرت امام حسین کے سامنے آتا آپ کی خدمت میں سلام کرتا اور آپ کی اجازت اور دعا لے کر میدان میں اتر کر اپنی جان قربان کر دیتا حضرت امام حسین ہر ایسے باوفا ساتھی کو اجازت دیتے ہوئے یہ آیت پڑھتے فَمِنْهُم مَنْقَضَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْتَذِرُ کہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی دل کی منتیں پوری کر لیں اور کچھ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اور کے بعد پندرہ وفا شعار جام شہادت نوش کر کے بیسیوں کو حلق کر چکے تو ابن ساتھ نے مبارزت کی بجائے یک بار کی حملے کا فیصلہ کی شمر نے اپنے لشکر اور حسین بن نمیر کے تیر اندازوں کی مدد سے قافلہ حسین کے بائیں حصے پر حملہ کیا جہاں مقابلے پر صرف بتی سوار تھے خیموں کے اندر سے تیر چلنے پر شمر کا گھوڑا زخمی ہوا تو عمر بن سعد نے خیم جلا دینے کا حکم دیا نماز زہر کا وقت ہوا چاہتا تھا حضرت امام حسین نے نماز ادا کرنے کی اجازت چاہی تو دشمن نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں چنانچہ میدان کربلا میں آپ نے نماز خوف ادا کی نماز زور کے بعد کمسان کا رن پڑا مشہور جانباز ہنفی نے امام کے آگے سینہ سپر ہو کر جان دے دی ان کے بعد زہیر بن قیس آگے بڑھے اور شہید ہو گئے یقی بعد دیگرے یہ جانسار جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے اندلہ شامی لڑتے ہوئے کہتے جاتے کہ ظالموں امام کو شہید نہ کرنا ورنہ تم پر عذاب آئے گا امام حسین نے سنا تو فرمایا یہ الغر جس طرح اڑتیس اور ساتھی حضرت امام کے شہید ہو گئے آخری ساتھی روتے روتے آگے بڑھے اور کہا آپ کی خاطر روتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کچھ نہ کر سکے فرمایا خدا تمہیں متقیوں کی جزا آتا کریں سب فدائیوں کی شہادت کے بعد اہل بیعت رسول کی باری آئی جماع سال صاحبزاد میدان میں آئے اور یہ رجز پڑی انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت ولی بن نبی میں علی بن حسین ہوں اور رب کعبہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں یہ کہہ کر انہوں نے بے جگری سے لڑتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ جان دی پھوپی زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے حضرت حسین نے انہیں خیمے میں بھیجوا دیا اور علی اکبر کی ناش خیمے کے سامنے لاکے رکھی دنی اسنا علی اکبر کے کم سن بھائی بھی شہید کر دیئے گئے ان کی والدہ سکتے میں آگئی علی اسخر امام حسین کے ہاتھوں میں تھے ایک ظالم نے تیر مارا جو گلے میں پیوست ہو گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور پھر جعفر تیار کے پوتے عدی نے جام شہادت نوش کیا عقیل کے سائبزاد عبد الرحمان اور حسن کے سائبزاد قاسم شہید ہوئے یہ دیکھ کر عباس کے کہنے پر عبداللہ بن جعفر اور عثمان تینوں بھائی امام حسین کے آگے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے اب آخری فرد عباس سامنے آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے اہل بیت رسول کے بیس جگر گوشے آن واحد میں میدان کربلا میں زبا ہو چکے تھے حضرت امام حسین تنہا رہ گئے سارا دن اپنے وفادار ساتھیوں اور آل بیت کی ناشیں سنبھال کر آپ مشقت سے چور تھے خواتین مبارکہ اور بیمار بیٹے زین العابدین کو مل کر آپ میدان میں اترے اور تنہا پہلے دشمن کے دائیں حصے پر اور پھر اس کے بائیں حصے پر حملہ آور ہوئے حملہ کرتے کرتے تھک کر اور شدت پیاس سے نڈھال ہو کر آپ نے فرات کا رخ کیا اور گھوڑے کو پانی ڈال کر چاہا کہ وہ پانی پی لے شیعہ روایات کے مطابق باوفا گھوڑا رک گیا کہ پہلے حضرت امام پانی پی لے کہ اس دوران آپ نے پانی کا ایک چلو لیا ہی تھا کہ تیر داہن مبارک میں آکے لگا جس سے خون کا ایک فوارہ چھوٹا ایک تیر پیشانی مبارک پر لگا جس سے چہرہ خون ستر ہو گیا پھر ایک سے پہلو زہر آلود تیر سینہ مبارک پر لگا اور سارا جسم خون آلود دو گیا ایک ظالم نے آکر سر مبارک میں ضرب لگائی تو امامہ خون سے بھر گیا امام پیادہ ہو چکے تھے ظالم نے تلوار سے وار کرنے شروع کیے ایک ظالم نے نیزہ مار کر موں کے بل گرا دیا اور ایک بدبخت نے کہا کہ سر کاٹ لو اور پھر سر مبارک کو جسد اتھر سے الگ کر دیا گیا مگر اس نواسہ رسول کی شجاعت و بہادری کا جب عالم تھا کہ تنہا آخر دم تک لڑتے رہے اور دشمن سے کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد تم کسی ایسے شخص کو قتل نہ کروگے جس کی وجہ سے خدا تم سے اتنا ناراض ہو میں اپنے محبوب خدا کے پاس جاتا ہوں اور وہ دونوں جہان میں تم سے میرا انتقام لے گا آپ کو شہید کرنے کے بعد کوفیوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا حتیٰ کہ خواتین مبارکہ کے سروں سے چادریں تک اتارنے کی کوشش کی گئے پھر سالار لشکر عمر بن سعد نے منادی کروائی کہ کون اپنے گھوڑے سے حضرت امام حسین کو پامال کرے گا یہ سن کر دس سوار نکلے جنہوں نے اپنے گھوڑوں سے آپ کی ناش کو پامال کیا یہاں تک کہ پر پینتالیس زخم تیروں کے تینتیس زخم نیزوں کے اور تینتالیس زخم تلواروں کے تھے الغرض دس محرم الحرام ساٹھ ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک دردناک خونی باب رقم ہوا مگر اس میں حضرت امام حسین نے حق کے خاطر جان دے دی بظاہر کلمہ گو نے کلمہ گو کو شہید کیا جن پر قاضی شرع اور حکومت وقت کے بغاوت و کفر کے فتوے تھے مگر حق یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں برگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت پر بہت لوگوں نے مرسی یہ کہے آپ کی اولاد اور ماں باپ اور ساتھیوں کی خاطر کبھی نہ رونا اگر رونا تو نواسہ رسول پر رو کر خون کے آسو بہانا امام حسین کا یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے بارے میں شہ عبدالعزیز محدث دیلوی فرماتے ہیں کہ امام حسین کا یزید کے خلاف کھڑا ہونا دعوی خلافت راشدہ کی بنا پر نہ تھا جو تیس سال گزرنے پر ختم ہو چکی تھی بلکہ رعایہ کو ایک ظالم یزید کے ہاتھ سے چھڑانے کی بنا پر اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی اعانت واجبات دین میں سے ہے اس لیے آپ کھڑے ہوئے تھے اور اہل سنت کے ائمہ نے یہ رائے دی ہے جیسا کھشرا فق اکبر میں لکھا ہے کہ بعض جاہلوں کی یہ رائے کہ حضرت امام حسین حکومت وقت کے باغی تھے یہ باطل ہے کیونکہ یہ خوارج کے ہزیانات ہیں جو راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں بے شک علماء اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق بانی جماعت احمد دیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ارشاد سنئے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا رتبہ اور مقام کیا تھا اور اس میں کیا سبق اور حکمت ہے آپ فرماتے ہیں امام حسین کو دیکھو کہ ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں آخری وقت میں جو ان کو ابتلاع آیا تھا کتنا خوفناک تھا لکھا ہے کہ اس وقت ان پر بانی تکلیفیں تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے جب سولہ یا سترہ آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گھبراہت اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینہ بند کر دیا گیا اور ایسا انتہیر مچا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی اب دیکھو کہ عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے اور یہ سب کچھ درجہ دینے کیلئے تھا ملفوزات جل پانچ صفہ تین سو چھتیس اور پھر آخر میں وہ درجہ اور وہ مقام جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا وہ کیا مقام تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ طاہر متحر تھا اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے اور ایک ذرہ کینا رکھنا اس سے بوجب سلب ایمان ہے اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتدا کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے اور اس الہی کے تمام نقوش ان اکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے جیسا کہ ایک صاف آئینے میں ایک خوبصورت انسان کا نقش یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہے دنیا کی آنکھ ان کو شراخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شراخت نہیں کیا گیا دنیا نے کس پاک اور برگزیدے سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین سے بھی محبت کی جاتی غرضی عمر نہیت درجے کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ متحرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے وہ اپنی ایمان کو ضائع کرتا ہے کیونکہ اللہ جل لشانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے مجموعہ اشتہارات جل تین صفحہ پانچ سو پیت آلیس اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم انہ کا حمید مجید جانو دلم فدائے جمال محمد خاکم نسارے کوچھ آلے محمد خاکم نسارے کوچھ آلے محمد 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 محمد